موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام علم و حکمت کے ساتھ آپ کا مذبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے آج کا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے میرے ساتھ سٹوڈیو میں جعوید احمد غامدی صاحب اور کچھ شرکاب موجود ہیں آج ہم جو آپ کے سامنے سوالات رکھنے جا رہے ہیں اس میں بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو پہلے بھی ڈسکس ہو چکے ہیں لیکن شاید وضاعت پوری طرح نہیں ہو پائی تو اس لیے کچھ سوالات جعوید صاحب کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جعوید صاحب پہلا سوال یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اکثر ڈسکشن میں یہ فرمایا ہے کہ نماز تاریخی طور پر یہ معلوم ہے کہ وہ ہر پیغمبر کے اس میں تھی شریعت میں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو بھی مختلف مذاہب ہیں وہ ظاہر ہے کہ پیغمبروں ہی کے مختلف تعلیمات ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں موجود ہیں ان میں خاص طور پر انہوں نے یہود اور نصارہ کا ذکر کیا ہے کہ یہود اور نصارہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی جو بھی عبادات موجود ہیں وہ چاہے شکل بگڑی ہوئی کیوں نہ ہو لیکن کچھ نہ کچھ حیثیت موجود ہے روزے بھی موجود ہیں لیکن نماز ایسی عبادت ہے جو یہود میں سرے سے نظر نہیں آ رہی نصارہ میں سرے سے نظر نہیں آ رہی وہ جا کر دعا کرتے ہیں خالی لیکن نماز کے اندر جس طرح سے ہماری جو میکینک سے نماز کی وہ تو موجود نہیں ہے میں نہیں معلوم انہوں نے یہ کہاں سے جانا ہے یہود تو کم و بیش ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں یعنی ان کے ہاں اسی طریقے سے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے اسی طریقے سے بناجات ہو رہی ہوتی ہے ایسے ہی وہ جھکتے ہیں اسی طریقے سے بلکہ سجدے میں تو بعض ایسی صورتیں میں ہیں جس میں وہ بلکل بج جاتے ہیں زمین کے اوپر تو ان کی خدمت میں میں یہ ارز کروں گا کہ ان کے ہاں جو نماز کے طریقے ہیں وہ اب تو ایسے ذرائع موجود ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ہاں یہ ساری چیزیں ہیں نصارہ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے ہاں شریعت منسوخ کر دی گئی یعنی ایک ایسا زمانہ ان کے ہاں آیا جس میں سینٹ پال کی تعلیمات کے زیر اثر یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ اس شریعت کے پابند نہیں رہے تو ان کے ہاں صرف دعا اور مناجات کی صورت رہ گئی وہ دعا اور مناجات اب بھی کموں بے شنی اوقات میں ہوتی ہے جن میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ باقی شریعت کو بھی منسوخ کر چکے ہیں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ سور ممنوع ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہے لیکن ان کے ہاں اب یہ ہنین مریعہ ہو گیا اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ ان کے ہاں یہ چیز موجود نہیں تھی نماز کی جو تاریخ میں نے بیان کی ہے اس کا ماخذ لوگوں کا عمل نہیں ہے اس کا ماخذ قدیم صحیف ہے تورات ہے زبور ہے انجیل ہے اور خود ہمارے ہاں کی روایات ہیں اور قرآن مجید کے بیانات ہیں بدرجہ آخر قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب نماز کا حکم دیا گیا تو وہ نماز وہی نماز تھی جو یہ پڑھی جاتی ہے اس کے سجدے اس کا رکوع اس کا قبلہ تک کا ذکر اس میں ہو گیا ہے تو اس لیے نماز اسی طرح ایسے ہی جیسے ہم پڑھتے ہیں عامال کی حد تک بلکل اسی طرح رہی ہے اور اس کی وہی صورتیں یہود کے ہاں آج بھی موجود ہیں چند تبیلیوں اور چند تغیرات کے ساتھ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ اگر ہم جاویس صاحب دوسرے مذائب دیکھیں بالخصوص اگر ہندو مت کو دیکھیں بودھ مت کو دیکھیں تو وہ بھی ظاہر ہے کسی پیغمبر کے اس میں سلسلے سے ہوں گے اگر اس کو پیچھے دیکھا جائے لیکن ان میں وہ تپسیہ کا تو ایک موجود ہے لیکن اس طرح کی نماز اس طرح کی کوئی شکل کسی بھی طرح کی کوئی خدوخال باقی نہیں رہے ایسی صورت ایک یہ مذاہب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ مذاہب ہیں جن کو ملحامی مذاہب کہتے ہیں انبیاء رحم السلام نے جن کی تعلیم دی اللہ تعالی نے جو مذاہب سکھائے جن میں عبادت کے طریقے ایک ہی مذہب ہے حقیقت میں جس کا نام اسلام ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر وہی مذہب رہا اسی کی ایک صورت وہ تھی جس کو اب یہودیت کہا جاتا ہے اسی کی ایک صورت تھی جس کو اب نصرانیت کہا جاتا ہے یہ رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اسلام کے فرقے ہیں اس کے بعد بھی بہت سے فرقے بن گئے مذاہب کی دوسری قسم وہ ہے جس کو آپ صوفیانہ مذاہب کہتے ہیں یہ مذاہب بعض تاریخی حوادث سے پیدا ہوئے اور انسان کی سیر باطن سے پیدا ہوئے تو ان میں عبادت کے طریقے عام طور پر پھر بعض بڑے عارفوں نے خود ایجاد کیے جیسے بودمت ہے ہندومت بھی اسی کی ایک صورت ہے سکھ مت کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی تاریخ کیا ہے کہ ایک بالکل صوفی مذاہب شخصیت نے اس کی بنا رکھی تو اس وجہ سے یہ جتنی بھی مذاہب ہیں ان کا ماخص یا ان کا منبع وہ یہ الہام نہیں ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ملا ہے البتہ اثرات ظاہر ہے کہ پیرلل یہ سب چیزیں چلتی رہی ہیں تو ایک دوسرے پر ہوتے رہے ہیں جس طرح ہمارے ہیں صوفیانہ مذاہب کے اثرات آگئے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہیں وہ چلے مراقبے اس طرح کی چیزیں آگئیں اسی طرح سے ان کے ہاں بھی ہماری بعض چیزیں گئی ہیں لیکن یہ بالکل دو الگ الگ دھارے ہیں یعنی ایک مذاہب وہ ہیں مذاہب نظر آتے ہیں ہم کہتے ہیں یہودیت ہے یہ نصرانیت ہے یہ اسلام ہے اپنی حقیقت کے لحاظ سے وہ ایک ہی مذاہب ہے اور دوسری جانب صوفیانہ مذاہب ہے وہ اصل میں انسان نے جو مذہب ایجاد کیا ہے وہ اس سے پیدا ہوئی یہاں کوئی کوئیسٹن ہے جی آپ فرمائیے اجتہاد اور قیاس دونوں کو دین کے علوم کے لیے سورس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے ذرا ان میں تھوڑا سا ڈسٹنکٹ کر دیں آپ ڈسٹنکٹ کر دیں کہ قیاس کی کیا صورتیں ہیں اور اجتہاد کی کیا صورتیں ہیں اجتہاد اور قیاس میں کوئی فرق ہے جاویس صاحب دیکھ یہ بات یہ ہے کہ جن امور میں ہمارے پاس کوئی واضح بات قرآن مجید میں نہیں ہوتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رشاد نہیں ہوتا آپ کی کوئی سنت ہمارے پاس نہیں ہوتی لیکن وہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے یعنی وہ حقیقی مسئلہ ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس براہ راست کوئی ہدایت نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس معاملے میں اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس پہ دوسری چیز یہی ہے سیدنا معاذ کی جو گفتگو حدیثوں میں منقول ہوئی ہے اس میں یہ لفظ استعمال ہوا کہ میں اس صورت میں کیا کروں یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ بیان ہوا کیونکہ روایت پر بہت سے اعتراضات نہیں ہیں تو اس لیے میں ارز کرتا ہوں کہ جیسے بیان کیا گیا تو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوچھا کہ قرآن میں نہیں ملے گا سنت میں نہیں ملے گا پھر کیا کرو گے تو انہوں نے کہا کہ اشتہد و رائی و لا آلو جہدہ یعنی میں اس میں اپنی عقل کو استعمال کروں گا اور پوری کوشش کر کے صحیح نتیجہ تک پہنچوں گا اپنی طرف سے کوئی قصر اٹھانی رکھوں گا تو جو عربی زبان کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کوشش کروں گا جد و جہد کروں گا وہ اشتہد کا لفظ استعمال کیا تو گویا جہاں کہیں بھی آپ کے پاس قرآن و سنت کی برائے راست رہنمائی نہیں وہاں آپ جب دین کی کوئی بات جاننا چاہے اپنے پروردگار کا منشاہ جاننا چاہے تو آپ اشتہاد کرتے ہیں تو اس میں جسے اشتہاد تو ایک جنرل لفظ ہے یعنی ایک عمومی اسطلاح ہے اب اشتہاد کرتے وقت آپ کیا طریقے اختیار کرتے ہیں تو بعض وقت آپ یہ دیکھتے ہیں بات بیان ہوئی ہے تو اس سے کوئی ملتی جلتی سی صورت پیش آگئی اس قائدے کو دریافت کر کے آپ دوسری صورت پر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں اس کو قیاس کہا جاتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے تو یہ اشتہاد کی ایک قسم ہوئی یعنی جب آپ اشتہاد کریں گے تو ایک آپ یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں کہ غور کر کے دیکھیں جو بات ہمیں پیش آ رہی ہے جو معاملہ ہمیں پیش آ رہا ہے اس میں کیا پہلے سے کوئی ہدایت موجود ہے ٹھیک ہے یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز موجود ہے اس صورت پر قیاس کرنا یا کوئی بنیادی اصول ایسا ہے جس سے اس کا ہم الہاق کر سکتے ہیں اس کی سب سے زیادہ جلی مثال وہ ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھانجی کو اور اس کی خالہ کو ایک نکاہ میں جمع کرنے کے بارے میں کہا وہاں کیا چیز ہے وہاں قرآن کا جو بیان ہے اس کا عقلی اقتضا ہے کہ یہ مانا جائے یعنی عقل کہتی ہے علم کہتا ہے جو بات بیان کی گئی ہے اس بات میں جو دلیل کار فرما ہے وہ تقاضہ کرتی ہے کہ اس کو اس میں شامل کیا جائے تو جب آپ ملتی جلتی صورتوں کے اوپر قیاس کرتے ہیں یہاں سے قیاس تعبیر پیدا ہوئی ہے اب اس کے جو فقی قوائد ہیں فقہہ نے اس کے لئے جو شرائط آئیت کی ہیں جو اس کی صورتیں متعین کی ہیں وہ ایک فنی بحث ہے بنیادی بات جو ایک عام آدمی کو سمجھیں چاہیے وہ یہ کہ اجتہاد کرنا ہے اجتہاد میں کئی راستے ہیں بعض موقعوں پر اجتہاد کی بنیاد عرف ہوتا ہے یعنی ہم کسی قائد قانون کے لئے معاشرے کو دیکھتے ہیں دستور کو دیکھتے ہیں بعض وقت ہماری مسلط ہوتی ہے وہ بہتری اسی میں ہوتی ہے اس سے اچھے فوائد متوقع ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر ہم اس کو اختیار کر لیتے ہیں تو اجتہاد کے لئے یا اپنی عقل استعمال کرنے کے لئے ہمیں جو ذرائع میسر ہیں ان میں ایک بڑا ذریعہ کیا ہے اچھا ایک کوئشن یہ ہے جاویس صاحب یہ کوئشن کافی لیندی ہے اس کو میں سمرائز کر دیتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تباہ ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے اب اگر ایک نشست میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر پیغمبر کی بات ہو رہی ہے تو کیا ہر دفعہ جب بھی ان کا نام آئے گا مجھے درود پڑھنا ہوگا یا صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہنا کافی ہوگا اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری طرح میں نہیں کہہ پاتا صلی اللہ علیہ وسلم بہت شورٹ میں کہہ دیتا ہوں تو یہ کیا ٹھیک ہوگا اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں تو لکھتے وقت بھی صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ لکھ پائیں صرف سعاد لگا دیں یا سلم لکھ دیں یا پیس بھی اپون ہم لکھ دیں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں پہلے تو یہ بنیادی بات جان لیجئے کہ ہمارے ہاں جب اسی چیز کے بارے میں آپ دین کا حکم جاننا چاہیں تو صحیح طریقہ یہ متین کیا گیا ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو دیکھیں اللہ کی کتاب میں ہمیں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایک طرف یہ منافقین ہیں جو پیغمبر کے معاملے میں ہر روز ایک نئی عذیت ایجاد کرتے ترہ ترہ کے بہتان لگانے کی کوشش کرتے مسلمانوں کو عذیت پہنچاتے ہیں رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ترہ ترہ کی افوائیں پھیلاتے ہیں اور یہ اپنے اندر دشمن بنے ہوئے ہیں دوسری جانب اہل ایمان ہے رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت رکھتے ہیں تو ان کو یہ تلقین کی گئی یعنی یہ ایک منافقت کا ماحول ہے جس میں رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں والا صفات کو عذیت کا حدف بنا لیا گیا ہے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم تو محمد الرسول اللہ کے باننے والے ہو تو تم ان کے لئے دعائیں کیا کرو یہ درود کیا ہے یہ اصل میں رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے برکت کی دعا ہے رحمت کی دعا ہے سلامتی کی دعا ہے آپ درود و سلام دو لفظ بولتے ہیں قرآن مجید میں بھی دو تعبیریں اختیار کی گئی ہیں یعنی سلامتی کی دعا کرنا رحمت کی دعا کرنا تو رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ کے حضور میں جب بلندی درجات کی رحمت کی عنایت کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کی دعا کی جاتی ہے تو اس کو ہماری زبان میں درود کہا جاتی ہے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے یعنی یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے یہ گویا دعا ہے رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ کی بارگاہ میں اسی وجہ سے آپ کہتے ہیں اللہمہ سلے اس کا مطلب ہے پروردگار آپ رحمت فرمائے آپ کرم فرمائے آپ انعیت فرمائے یعنی پیغمبر کے ساتھ محبت کا اظہار آپ جب کسی کے لئے دل سے دعا کرتے ہیں تو اس سے بڑھ کر تو کوئی محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا تو آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں ملکل صحیح اللہ تعالیٰ نے بل اجمال یہ بات کہہ دی داہر ہے اس کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ روایت قائم ہوئی کہ جب کبھی آپ کا نام لیا جائے تو ہم کوشش کریں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے مطابقے دعا کر دیں ہماری نمازوں میں بھی یہ ایک حصہ بن گیا کیسے بنا اس کی تاریخ بھی معلوم ہے کہ رسالت محبت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں صحابہ اکرام کے ساتھ یہ اس موضوع پر بات ہو رہی تھی تو انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ ہمیں آپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ہم آپ کے لئے سلامتی کی دعا کریں تو وہ تو اتحیات کی صورت میں ہم کر لیتے ہیں لیکن یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمیں رحمت بھیجنے کی دعا کرنے کے لئے کہا گیا یہ کیسے کریں ایک بار پوچھا دو بار پوچھا تین بار پوچھا تو پہلے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کو کچھ ناغوار گزرائے یہ سوال لیکن پھر آپ نے وہ درودِ ابراہیمی جس کو آپ کہتے ہیں جو ہم نماز کرتے ہیں وہ سکھا دیا کہ اس طریقے سے میرے لئے دعا کر لیا کرو اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ جو حضور کا نام نامی ہے ہر وقت جب بھی آئے گا تو کیا لازم ہے بڑی اچھی بات ہمارے ہم بہت عالی روایت قائم ہوئی ہے میں خود جہاں کہیں آپ کا نام لکھتا ہوں یا کہتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں اور یہی ہمارے ہم سالحین کی روایت بھی رہی ہے حکم کا منشہ پورا ہوگئے اس طرح کی جو روایات ہیں ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے یہ زیادہ تر صحت کے میار پر پوری نہیں گئے یعنی جتنی بات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور جو صحیح روایتوں میں بیان ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہی بیان کرنی چاہیے اور وہ اتنی ہے یعنی ایک اجمالی حکم دیا گیا ہے اس کا اطلاق ہر ہر صورتحل پر لازم نہیں ہے فقہا بھی اس بات کو اس طرح بیان نہیں کرتے اچھی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کا نام لیا جائے ہم آپ کے لئے رحمت کیے دیں چلیں اچھی بات آپ نے فرمایا اچھی بات ہے لیکن اب یہ بتائیے گا کہ لکھتے وقت اگر میں یا تو نہ لکھوں صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھوں یا میں صرف سعاد لکھ دوں یہ کافی ہے یا میں صلی اللہ علیہ وسلم بول دوں جس میں کے پوری طرح تلفز نہیں وہ ادا ہو رہے یہ اس کو کیسا ہے دنیا میں جتنی زبانیں ہیں ان میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ آپ بعض موقعوں کے اوپر پورے الفاظ بولتے ہیں بعض موقعوں پر اس کی علامتیں مقرر کر لیتے ہیں ٹھیک تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے لیکن میرا اپنا ذوق یہ نہیں ہے یعنی میں یا تو نہیں لکھوں گا اور یا پھر لکھوں گا اور پورا لکھوں گا پورا لکھوں گا تو اس وجہ سے یہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے تاہم جو لوگ سلم لکھتے ہیں یا محض ایک علامت کے طور پر سواد ڈال دیتے ہیں اس کو غلط نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہے اجتہاد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایولوشنری پروسس ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس کو چار فقہا جو آئمہ اربا کی صورت میں ہیں ان میں محدود کر دیا گیا ہے یعنی آج بھی کوئی فقی اگر کوئی مسئلہ لے کے چڑھتا ہے تو وہ انڈیپنڈنٹ اجتہاد نہیں کرتا تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ چار آئمہ کی اسی طرح فقہ کو چلانا اجتہاد کے طور پر سکتا ہے ایولوشنری پروسس ہے جاوے صاحب یہ کوئی بھی کر سکتا ہے یا وہ آئمہ اربا ہی کو فالو کرتا ہے یہ ہر آدمی کے مرضی ہے یہ کوئی شریعت کی پابندی تو نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے تو ہمیں ایک جامع تعلیم دی کہ جب بھی کبھی زندگی میں کوئی مسئلہ پیش آئے یعنی دین سے متعلق کوئی بات ہوگی نا غیر ہے کہ آپ نے چار پائی بننے کے لیے تو نہیں دین کی طرح موجود کرنا تو آپ اللہ کی کتاب کو دیکھیں اس میں سے آپ کو ہدایت مل گئی اللہ کا شکر ادا کریں اس کو سمجھیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں آپ میری سنت کو دیکھ لیں رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین کا جو طریقہ جاری کیا اس کے بعد بھی اگر کوئی چیز نہیں ملتی یعنی دونوں میں نہیں ملتی فرمایا دونوں جگہ فیل لم تجد فیل لم تجد اگر نہیں ملتی اگر نہیں ملتی تو پھر اجتحاد کریں جیسے کہ آپ نے اس کی تصویب فرمائی تو اجتحاد تو مجھے اپنے لیے کرنا ہے آپ کو اپنے لیے کرنا ہے اجتحاد ہوا اور پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے اس کو سامنے رکھ کر اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اس پر مطمن ہوں کہ اس میں امام و غنیفہ نے جو اجتحاد کیا تھا میرے لیے وہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اس پر مطمن ہے تو اچھی بات ہے لیکن نہ یہ دین کا کوئی مسئلہ ہے نہ شریعت کا کوئی مسئلہ ہے کہ کسی ایک امام کے اجتحاد کو ماننا ہے یا چار کے اجتحاد کو ماننا ہے یا دس کے اجتحاد کو ماننا ہے یہ جو چارہ امہ ہیں وہ بھی اصل میں اگر آپ دیکھیں تو سیاسی عوامل کے تحت لوگ ان پر جمع ہو گئے یعنی چونکہ ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی وہاں فقہ مالکیہ کو اپنا لیا گیا تو اس لحاظ سے امام مالک کی فقہ بھی وہاں شائع و ذائع ہو گئی اس میں بہت کچھ کام ہوا لوگوں نے اس میں کتابیں لکھیں بڑے بڑے محققین پیدا ہوئے یہی صورتحال کمم بے شاہناف کے ساتھ ہوئی یعنی اباسی سلطنت میں چونکہ امام ابو یوسف کو مقرر کر دیا گیا تو بتدریج اس ساری سلطنت کی فق یہی بن گئی عثمانیوں نے بھی بعد میں اسی کو اختیار کر لیا یہی معاملہ جو امام شافی کے ساتھ ہوا آپ جانتے ہیں کہ جو مشرق بیت کے ممالک ہیں وہاں لوگ گئے دین کی دعوت لے کر وہ زیادہ تر شافی تھے تو وہاں لوگوں کو اسی فق سے تعرف ہوا اور یہی وجہ ہے کہ آپ ملیشیا میں جائیں یا ان راکوں میں جائیں تو وہاں زیادہ تر لوگ زیادہ تر کیا بلکہ 99 فیصد لوگ وہ شافی فق کے ماننے والے ہیں تو بہت سے تاریخی عوامل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بعض چیزیں شائع و ذائع ہو جاتی ہیں امام احمد بن حنبل کا معاملہ یہ تھا ہی نہیں آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہمارے ہاں کی جو دور حاضر کی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں تو زیادہ شیع ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں تو تاریخی عوامل سماجی حالات یہ چیزیں ہیں جو بعض لوگوں کو مقبول کر دیتی ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی فقہاں کم تر تھے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فقہاں صرف جاری تھے بہت سے فقہاں یعنی دسیوں کی تعداد میں بڑے غیر معمولی ہیں ان سب کے کام سے استفادہ کرنا چاہیے اور اگر آپ کا اتمنان نہیں ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں آپ کو اپنے اندر اس کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے آپ اہلیت رکھتے ہیں آپ ضرور کام کرنے ہیں وانا خدا خوفی اور خدا ترسی کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس طرف ہاتھ نہ اٹھائیں یعنی اس کی اہلیت پیدا کرنے تھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرض کیا ہے تشخیص کیا ہے اس کے علاج کی کیا صورتیں ہیں اپنے اندر اہلیت پیدا کیجئے اگر وہ اہلیت اتنی ہے کہ آپ ایک امام کی رائے پڑ سکتے ہیں تو وہیں تک محدود رہی ہے اگر اتنی ہے کہ آپ چاروں امہ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں وہیں تک محدود رہی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے کہ آپ برائے راست قرآن و سنت سے بات سمجھیں اور اقل عام کی بنیاد کے اوپر آپ نئے نکتہ ہے نظر قائم کریں تو ضرور قائم کریں اس میں لوگ کہتے ہیں کہ غلطی ہو جائے گی غلطی ہو جائے گی دوسرے لوگ اصلاح کر دیں اس کے باوجود کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پھر ہی بھی اخبار کے اوپر قرآن ایک آیت لکھ لیتے ہیں کہ یہ گرائے جائے گا نیچے ہم اخبار بڑے شوق سے پھینکے چل جاتے ہیں تو کیوں لکھا جاتا ہے اوپر جویس صاحب یہ اخباروں میں اور اس طرح کی دیگر چیزوں پہ ہم قرآن کی آیات کیوں لکھتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ پھر پھینک دیا جاتا ہے اور اس طرح سے ضائع ہو جاتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت لکھنی ہے قرآن کی آیت پڑھنی ہے اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے اخبار رسائل یہ کس مقصد کیلئے نکالے جاتے ہیں ان کے مقاصد میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ کو خبریں پہنچانی ہیں آپ کو تفسریں پہنچانے ہیں ایک چیز یہ بھی اس میں شامل ہو گئی کہ کوئی دین کی بات پھی لوگوں کے کانوں میں پڑ جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر اخبار میں اس کا احتمام کیا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کا کوئی حصہ کوئی فرمودہ اقبال کوئی حدیث ایک باقیدہ ایک صفحہ ہوتا ہے مقرر اسلامی صفحہ بعض موقعوں کے اوپر ایک ایک صفحہ مقرر کر دیا جاتا ہے تو اپنی ذات میں یہ کوئی برا عمل نہیں ہے لیکن اس سے ایک دوسرا پہلو پیدا ہو جاتا ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اب اخبار ایسی چیز نہیں ہیں کہ لوگ اس کو سنبھال کے رکھیں وہ کئی پھینک دیں گے کئی پڑیا بنا کے کوئی چیز بیج دیں گے اس میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ چیز عدب کے تقاضوں کے خلاف ہو تو ہمارے ہاں پھر اس کے لیے یہ قائدہ بنا دیا گیا کہ قرآن مجید کے اپنے الفاظ نہیں لکھے جائیں گے آپ ترجمہ لکھ دیں گے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو عربی کے الفاظ ہیں وہ نہیں لکھے جائیں گے اس کا ترجمہ لکھ دیا جائے گا تو لوگوں نے یہ احتیاط کر لی اس معاملے میں میرے خواہد میں یہ بہت کافی ہے کیونکہ ان کا مقصد توہین کرنا نہیں ہوتا ان کا مقصد صحیح بات لوگوں تک پہنچانا ان کی اصلاح کرنا اور ان کی تعلیم کا مندلہ سر میں نے حقیقہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اس میں کیا احکام اسلام میں ہیں وہ ذرا کھوڑی سے واضح کر دیا میں نے تو اپنی تحقیق اپنی کتابوں میں بیان کر دی ہے کہ حقیقہ کچھ نہیں بس یہ ہے کہ شکرانے کی قربانی ہے یعنی آپ کے ہاں اولاد ہوئی ہے تو اولاد پر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اولاد بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی شکر گزاری کے لیے آپ سجدے میں پڑ گئے آپ نے انفاق کر دیا آپ قربانی بھی کرتے ہیں قدیم سے روایت چلی آ رہی ہے کہ آپ بچوں کی پیدائش پر قربانی کرتے ہیں شکرانے کی قربانی ہے لیکن یہ ہے کہ لیکن اگر اس وقت جب پیدائش ہوئی اس وقت کچھ حالات ایسے ہیں کہ نہیں کیا کیا تو کیا اس کے بارے میں پھر کب تک کر سکتے ہیں نفل عبادت ہے جی کر لیے اچھی بات نہیں کی ناس ہے اللہ توفیق دے بڑی عالی عبادت ہے کریں نہیں کی تو کوئی فرق نہیں میرا گوشن یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام ایک خلافت کے بارے میں بتاتا ہے جمہوریت کے بارے میں نہیں پھر دوسری طرف ہم یہ چھوڑی چھوڑی بات پر آپ اس میں لیڑ پڑتے ہیں کہ جی کہ مجھے وہ پسند تھا اس لیے میں نے اس کو مقرر کیا حالانکہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ قصوروار ہے یعنی بٹیور جو بھی ہے تو میں کتنا کا بڑا قصوروار ہوں گا کہ میں نے صرف اس لیے اس کو ووٹ ڈالا یا اس لیے میں نے اس کو منتخب کیا کیونکہ مجھے پسند ہے مجھے دوسرا پسند نہیں ہے اس کے لیے میں کتنا بڑا قصوروار ہوں میں اگر کسی کو منتخب کرتا ہوں تو اور وہ شخص جو ہے وہ ظاہرے کے معاشرے کے اندر اس طرح سے وہ نہیں ہیں پرومننٹ نہیں ہے یا وہ مصبت کردار کا حامل نہیں ہے تو میں کتنا قصوروار ہوں اور ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلام تو خلافت کی بات کرتا ہے جمہوریت کی نہیں کرتا یہ تو عربی زبان کا ایک لفظ ہے بس اور کچھ بھی نہیں آپ اس کی جگہ صدارت کا لفظ استعمال کر لیں وزارت کا لفظ استعمال کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ہاں سلطان کا لفظ لوگوں نے اختیار کر لیا میں نے کئی مرتبہ اس کی وضاعت کی ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عبو بکر صدیق نے آپ کی جانشینی سنبھالی تو خلیفہ عربی زبان میں جانشین کو کہتے ہیں نائب کو کہتے ہیں صاحب اقتدار کو کہتے ہیں عربی زبان کے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے ان کو خلیفت الرسول کہا گیا اس لیے کہ وہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے تو یہ وہاں سے ایک تعبیر بن گئی اسلام کا اصول یہ ہے کہ امرہم شورہ بینہم مسلمانوں کا اجتماعی نظم ان کی رائے پر مبنی ہوگا اس کے لیے کوئی نام مقرر نہیں کیا گیا یعنی یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ بندوق حکومت نہیں کرے گی کوئی طب کا حکومت نہیں کرے گا علماء حکومت نہیں کریں گے حکومت کے لیے لوگوں کی رائے اور ان کا اعتماد ضروری ہے یعنی کسی طب کے کسی گروہ کو آپ کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ ہم پر مسلط ہو جائے دیکھیں یہ دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں کہ ہمارے حکمران کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیں وہ کرتے تھے کبھی آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کیا لوگ فیصلہ کریں تو اسلام کا اصول حکومت کے بارے میں یہ ہے کہ لوگ فیصلہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اب فیصلہ نہیں کرنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اس وجہ سے اللہ کے فیصلے کبھی کوئی سوال باقی نہیں رہا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہمیں اپنے حکمران خود منتخب کرنے ہیں یہی اصول قرآن میں بیان کیا گیا آپ اس کو شورہ کہیں آپ اس کو جمہوریت کہیں جو نام چاہے دینے اور جن لوگوں کو آپ مقرر کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی نام مقرر نہیں کیا گیا آج آپ صدر کہتے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں اس میں کوئی چیز ممنوع نہیں ہے یہ بالکل جائز ہے بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد حاصل ہونا چاہیے لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے لوگوں کے اعتماد پر حکومت قائم ہونی چاہیے اور قائم رہنی چاہیے لوگوں کے اعتماد میں کوئی دوسرا مداخلت نہیں ٹھیک ہے اور اگر میرا ووٹ میں نے کسی کو ووٹ دیا اور وہ شخص جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں تھا مگر مجھے چونکہ پسند تھا میں نے ووٹ دیا تو میں اس میں کتنا پھر ذمہ دار ہوں یہ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے حکمران منتخب کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے آدمی کو ووٹ دیں اگر آپ ایک برے آدمی کو اپنے اوپر مسلط کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ بھی برائی کر رہے ہیں آپ دوسروں کے ساتھ بھی برائی کر رہے ہیں تو جب آدمی اپنے ساتھ بھی برائی کرتا ہے کیونکہ ہمارے دین میں تو یہ تعلیم دی گئے کہ بہلے نفس کا حلائی کا حق آپ کے اپنے نفس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے تو اس کے لیے آپ جواب دیں ہوں گے تو جو بھی آپ نے نمائندہ مقرد کرنا ہے وہ آپ کو اپنے علم کی حد تک اچھا آدمی مقرد کرنا چاہتے ہیں چھیک ہے جی جعویس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہود کے ہاں وہ تین نمازوں کا ایک تصور ہے کیا آپ ہمیشہ سے پانچ نمازیں تھیں یا وہ حضف کر دیئے ہیں ہمیشہ سے پانچ نمازیں تھیں ان کے ہاں چونکہ نماز حیکلی میں جا کے پڑھنا ضروری ہوتا تھا تو اس لیے کاروباری لوگوں نے دو نمازوں کو ملانا شروع کر دی ہمارے ہاں بھی یہ ہوا ہے یعنی مسلمانوں کے گروہوں میں سے بھی ایک گروہ یہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں انہوں نے زہر رسر کو ملا لیا ہوا ہے مغرب اور عشاء کو ملا لیا ہوا ہے اس کو زہرین اور اس کو مغربین کہتے ہیں بالکل یہی چیز ان کے ہاں بھی ہوئی میں نے اس کے شواہد اس کے دلائل اپنی کتاب میں نکل کر دی ہیں آپ میزان میں نماز کا باپ دیکھیں اس میں میں نے بتا دیا ہے کہ ہمیشہ سے پانچ ہی نمازیں رہی ہیں یہود کے ہاں بھی تمام جو مستند ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں البتہ عملی طور پر انہوں نے دو دو نمازوں کو ملا کر تین کر لی چھیک ہے جی اب آپ بتائیے سر میرا سوال قضائے امریک سے متعلقہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کے ادا کرنے کے اوقات کیا ہیں صحیح وقت کیا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں آخری اشعے میں ایک میسج بہت تیزی سے سرکولیٹ ہوتا ہے کہ جمعہ دلویدہ کے موقع پر آپ قضائے امریکی نیت کریں اور آپ کی تمام گزشتہ قضاء نمازیں جو وہ ادا ہو جائیں گی تو اس کی کیا حقیقت کیا ہے قضائے امریکی حقیقت کیا ہے جو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دیکھئے نماز کے بارے میں یہ ہے کہ نماز پانچ وقت فرض کی گئی ہے پورے احتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے اگر کوئی نماز ایک دو چھوٹ گئی ہیں تو ان کو فوراں ادا کرنا چاہیے یعنی اولین فرصت میں اس نماز کو پڑھ لینا چاہیے حجر کی چھوٹ گئی ہے تو کوشش کیجئے کہ جیسے ہی آپ کو تنبع ہوا ہے فوراں پڑھ لیں زہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں اگر اس کے بعد بھی کسی وجہ سے یاد نہیں رہی یا کوئی معاملہ ہوا ہے تو جب موقع ملا ہے اس کو آپ کو ادا کر لینا چاہیے بہت سے لوگوں کی بہت نمازیں چھوٹ جاتی ہیں دس سال پانچ سال ہے ہمارے ہاں یہ چیز یعنی غفلت رہی اس طرح کا معاملہ ہوا اس کے بارے میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ علماء کا ایک گروہ تو یہ رائے رکھتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس اب کوئی راستہ باقی نہیں رہا آپ استغفار کریں توبہ کریں اور کچھ بھی نہیں دوسرا گروہ یہ رائے رکھتا ہے کہ یہ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں نماز کے ساتھ فرض کے بعد پڑھتے ہیں نا جس کو سنتِ موقعہ سنتِ غیر موقعہ کہتے ہیں یہ نوافل ہیں تو آپ ان کی جگہ یہ تو چونکہ لوگ عام طور پر پڑھتے ہی ہیں ان کی جگہ فرض کی نیت کر لیا کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جتنی محلت وہ دے گا اتنی دیر تک پڑھتے رہیں تو ادا ہو جائیں گی لیکن بعض اہلِ علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں آپ کو ایک ایک نماز کو الگ سے متین کر کے کہ یہ کون سی نماز ہے کس دن کی نماز ہے کس وقت کی نماز ہے اس کو ایک ترتیب سے پڑھنا ہوگا تو میں نے ارز کر دیا تھا کہ میں درمیان میں جس گروہ کا میں نے ذکر کیا اس کی بات کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں اور میرے خیال میں اس میں سہولت بھی ہے اب آپ فرمائیں گے کہ وجہ ترجی کیا ہے تو وجہ ترجی جو ہے وہ اصل میں دین کے مجموعی مزاج کو سامنے رکھ کے ایک فیصلہ کرنا ہے یعنی دین کے مزاج میں یسر بھی ہے سہولت بھی ہے تکلیف مالیتاق بھی اللہ تعالی نہیں دیتے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی نے اگر کوئی غلطی کیا تو اس کا ازالہ کرے تو اقلی اصول بھی اس کا تقاضہ کرتا ہے چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کوئی قطعی بات نہیں کہی اور اس کا موقع بھی نہیں تھا چونکہ اس وقت لوگ نماز اس طرح نہیں چھوڑتے تھے تو ہمارے پاس چونکہ کوئی چیز موجود نہیں ہے ہم اجتہاد کریں گے تو اجتہاد میں اختلاف ہوتا ہے لوگوں کے درمیان آپ کو جو بات زیادہ کبھی لگے آپ اس پر عمل پیرا ہو جائے اچھا ان کی اس اس بات پر بھی ذرا وضحات فرما دیجئے گا کہ اس طرح کی بھی روایات بڑی عام گردش کرتی ہیں کہ جمعت الودا اگر آگیا رمضان میں تو اس میں قضاء عمری پڑھ لو یا شب قدر ہے تاق راتوں میں پڑھ لو جتنی پڑھ لوگے تو وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہو جائے گا ساری نمازیں ایک ساتھ ادا ہو جائیں گی دیکھئے وہ جتنے بھی اس طرح کی نمازوں کے بارے میں کہا جاتا ہے مثلا یہ کہ حرم میں آپ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے نا ایک لاکھ نماز کا ثواب ہوگا اسی طریقے سے مسجد نبی کے بارے میں ایک ہزار بعض روایات میں پچاس ہزار وہ نفل نمازیں جو نماز فرض نماز ہے وہ تو آپ کو پڑھنی ہے ہر حال میں پڑھنا تو آدمی جائے گا ایک لاکھ نمازیں پڑھ کے فارق ہو جائے گا تو وہ اس کی متبادل نہیں ہے وہ نفل نمازیں ہیں ہر حال میں نماز پڑھنی چاہیے البتہ اگر سال دو سال چار سال پانچ سال کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو پھر اس میں یہ تین مسالک ہیں اور میرے نزدیک زیادہ اچھا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں لوگ نوافل پڑھتے ہی ہیں یعنی موقدہ غیر موقدہ سنن کی صورت میں بھی نفل کی صورت میں بھی پڑھتے ہیں تو ان کی جگہ فرض کی نیت کرنی ہے سب میرا سوال ہے صدقہ کے بارے میں یہ صدقے کی سب سے ایک عام انسان کے لیے سب سے افضل ترین جو ذریعہ ہے صدقہ وہ کیا ہے یہ صدقہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنے کو جو سب سے زیادہ ضرورت مند ہے اور آپ کے قریب ہے اس کی مدد کرنا یہ سب سے افضل صدقہ ہے یعنی پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے قریب کون ہے پھر یہ دیکھیں کہ آپ کے قریب جو لوگ ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ضرورت مند کون ہے اس کی مدد کرنا اس کے سر پر ہاتھ رکھنا اس کی نسرت کرنا یہی سب سے افضل صدقہ نہیں مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا جاتا ہے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا مدد ویسے کرنا کس صورت میں صورت کون سے ہونی چاہیے میں نے تو اس کا بازے جواب دے دیا کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ضرورت مند آپ کے قریب کون ہے اور ان ضرورت مندوں میں سب سے زیادہ ضرورت کس کی اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ضروری ہے نہیں آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے قریب کے لوگوں میں کون آدمی زیادہ مستحق تو اس میں جو اصول ہے وہ جتنا قریب ہے اتنا زیادہ آپ کے انفاق کا آپ کے صدقے کا مستحق let's suppose میں اگر کسی اشارے پہ کھڑا ہوں وہاں پہ ایک مانگنے والی آئی یا کوئی بھی اس طرح کا اور میں نے اسے دے دیئے تھوڑا سا آگے گیا پھر میں نے دے دیئے اور میں نے ایک ایسے بندے کو نہ کر دی تو might be وہی deserving تھا باقی deserving تھا مجھے کس طرح پتہ چلے گا ان لوگوں کا آپ کے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے عزہ اقربہ اپنے دوست اپنے احباب جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں دیکھیں یہ تو منگتے ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں گداغر ہیں ان کو تو ویسے بھی encourage نہیں کرنا چاہیے ڈر لگتا ہے نا کہ انہیں کچھ انہیں نہ کی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ زیادہ دیا ہے اور آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کے ملازمین میں کون زیادہ مستق ہے آپ کے عزیزوں میں کون مستق ہے ان کو دینا چاہیے جن کے حالات سے آپ واقف ہوتے ہیں جن کے تعلقات کو آپ جانتے ہیں جن کی ضروریات سے آپ آگاہ ہوتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے آپ بتائیے جی اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ملنے کے بعد انسان کی جروع ہے وہ اکثر اوقات اپنے گھر میں بھی آتی ہے یا بیسے بھی بڑھکتی ہے تو اس میں اس نام کے کیا حقیقت ہے جاویز صاحب جو لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ گھر میں آتی ہیں لوگوں سے ملاقات کرتی ہیں لوگوں کے حال احوال جانتی ہیں اس میں کیا حقیقت ہے اس طرح کی کوئی بات نہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے نہ کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ روح اللہ کے محفوظ خزانوں میں چلی جاتی ہیں ہمارے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے ایسی کوئی بات کسی مستند ذریعہ میں نکل نہیں اچھا یہ تو روایتوں میں ملتا ہے نا کہ جو شخص یہاں سے رخصت ہوتا ہے تو جو پہلے جو لوگ رخصت ہو چکے ہیں وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں ایسا ایسی کوئی روایت ہے وہاں چلے گئے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں رکھا ہوا ہے وہاں ان کے لئے ملاقات کے کیا احتمام ہوتے ہیں وہاں کی کیا دنیا ہے یہ اس کی باتیں ہیں ہمارے ساتھ تعلق منقطع ہو گیا یعنی یہ کہ وہ ہمارے گھر میں آ جائیں گے ہمارے بستر پر آ کے سو جائیں گے ہمیں کوئی بات آ کے کہہ دیں گے اس طرح کی کوئی چیز قرآن حدیث میں کہیں بیان گے ہمیں کوئی بات آ کے کہہ دیں گے جو آپ نے فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں وہ ہمیں خواب میں آ کر ہم سے بات کر لیتے ہیں ہمیں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ کام رہ گیا تھا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے ایسا ہو جاتا ہے جو زندہ لوگ آپ کے خواب میں آتے ہیں ان سے کبھی پوچھیں کہ آئے تھے نہیں وہ ظاہر ہے وہ فیزیکلی تو نہیں آتے وہ خواب کے اندر ایک تمثیل کے شکل میں آتے ہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں فرض کر لیجئے کہ آپ کی بیوی آپ کے خواب میں آئی ہے تو بیغم صاحب سے صبح پوچھیں کہ آپ تشریف لائی تھی اس سے نہیں ظاہر ہے ان کو تو نہیں پتا ہوگا خواب میں حضر میں کوئی نہیں آتا خواب میں آپ کا جو نفس ہے وہ کسی شخصیت کو ایک تمثیل کی صورت میں لے آتا ہے خواب میں کوئی نہیں آتا انسان مر جاتا ہے لیٹس سپوز کبر میں چلا جاتا ہے تو وہ اس پر کبر کا ذاہب ہے جو سوال ایک شخص ہے پانی میں ڈوب جاتا ہے یا جہاز پر کوئی حادثہ ہو گیا خدا ناستو اس طرح کے کوئی واقعات ہو گئے ہیں تو اس کا بھی وہی کبر کا حساب اس کا بھی کیا کس طرح وہ ہوگا یہ کبر تو مہد ایک لفظ ہے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسان کی اصل شخصیت ہے وہ محفوظ خزانوں میں لے جائی جاتی ہے جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اور اسی کو کبر ہے ثُمَّ عَمَاتَهُ فَأَقْبَرَا وہ کبر تو اصل میں چونکہ ہم دفن کرتے ہیں اس وجہ سے کہہ لیا جاتا ہے دنیا میں بیشمار قومیں ہیں جو دفن ہی نہیں کرتی بہت سی اقوام ہیں یہ اس کے لیے اچھا آپ نے اپنے کسی پروگرام میں خطنہ کے حوالے سے ایک سوال ہوا تھا آپ نے کہا تھا خطنہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ ہم فطر یعنی یہ پوچھا گیا تھا کہ خطنہ فطرت کیسے تو آپ نے فرمایا تھا کہ بدن کی پاکیزگی فطرت ہے اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے تو سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو جو ہے وہ بڑا احسن تقویم پر پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کا احتمام کیوں نہیں کیا یہ کیوں ایسی چیز رکھ دی گئی کہ جس کو ہمیں کرنا پڑتا ہے ضروری فطرت کا تقویم یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی حجامت بنا دیا کرے سوال یہ ہے ایسا ہی سوال ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تہذیب کی صلاحیت دے کے بھیجا ہے ہمیں ایک فطرت پر پیدا کیا ہے تو بعض چیزیں خود کر دی ہیں اور بعض چیزوں کے لیے ہمیں تعلیم دی ہم اپنے بالوں کو بنا سوار کے رکھتے ہیں ہم اپنے ناخنوں کو کٹ کے رکھتے ہیں تو صفائی کرتے ہیں اسی طرح سے نہاتے ہیں دھوتے ہیں وضو کرتے ہیں گسل کرتے ہیں یہ سب کام ہم کرتے ہیں تو ایسا ہی معاملہ اس کا جس طرح بال اگا دیئے گئے ہیں وہ بھی کٹے جاتے ہیں لیکن یہ بال کا اگنا ناخن کا بڑھ جانا یہ تو ایک متواتر عمل ہے یہ تو جاری رہتا ہے خطنہ تو ونس ہے اب یہ ایسا کیوں نہ کیا اللہ تعالی کہ انسان کو پوری طرح سے مکمل طور پر پیدا کیا جاتا اس میں ہی اتمام ہی نہ ہوتا ابھی اللہ تعالی کی تخلیق کی بیشمار حکمتیں یعنی قدا میں کیوں یہ ضروری ہے کہ اسی طرح ہو بعد میں تطہیر کے لیے انسان کی ذمہ داری کیوں ڈالی گئی ہے اس پر تحقیق کرتے رہے لیکن مقصد اس کا جو ہے وہ یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہوگا جو غلازت کا باعث بن سکتا ہو تو ہمارے دین میں تطہیر کرنا پاکیزگی اختیار کرنا طہارت حاصل کرنا یہ دین کا حصہ ہے اور اسی مقصد کے لیے وہ لازم کیا گیا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ بعد کے زمانوں میں وہاں کوئی غلازت یا کوئی گندگی جمع ہوتی رہے ٹھیک ہے جی آپ سوال میرا جی سوال ہے کہ جزا اور سزا جو ہے اب جو ہم سے پہلے کچھ عرصہ لوگ چلے گئے اس کے بعد ظاہر ہے باری باری ہر انسان جاتا ہے اللہ کے حکم سے تو وہ ان کی کیا جزا ہے یا جزا ہے کیا ان کی پھر طویل نہیں ہو گئی ہم سے کہ جو بعد میں جائیں گے وہ کیا ہے کس طرح یہ سلسلہ جلے گا اس دنیا میں جو یہ زمان و مکان کے مسائل ہیں ہمارے لیے چیزیں طویل ہوتی ہیں چاند پر وہی کم ہو جاتی ہیں مریخ پر وہی اور دنوں میں بڑھ جاتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کے عمال کے لحاظ سے مدت مقرر کر دے گا وہ مدتیں اس کی مدتیں ہیں ہماری مدتیں نہیں ہماری مدتیں اس زمین کے لیے جی آپ بتایا میں اپنا ذاتی نظریہ بیان کر رہا ہوں کہ یہ کیا روح کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے شئے نہیں ہے کیا یہ ہمارے عمال کے اثرات نہیں ہیں جو باد میں روح کی شکل میں دوسروں پر اثر انداز ہوں گے آپ کا کوئی بھی نظریہ ہو سکتا ہے جی اس کو ضرور پیش کیجئے اس کے دلائل بیان کیجئے لیکن جو بات ہمیں اللہ کی کتاب سے معلوم ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری پوری شخصیت ہے جو وجود پذیر ہو گئی تھی اس کالب کے وجود میں آنے سے پہلے وجود پذیر ہو گئی تھی اس سے اہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس نے تقوی اور فجور کو الہام کیا ہے جب ہمارے جسم کی تکمیل ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ہمارے اندر ایک پھونک کے ذریعے سے منتقل کی جاتی ہے تو قرآن مجید تو بالکل دوسرا تصور دیتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ جس وقت موت واقع ہوتی ہے تو باقاعدہ ہمارے نفس کو نکالا جاتا ہے اور جو اللہ کے فرشتے ہیں وہ اس کو اپنے پاس لے لیتے ہیں اور جا کے محفوظ جگہوں پر رکھ دیتے ہیں تو اس وجہ سے ایک تصور آپ کا ہے اس کے دلائل آپ کے پاس ضرور ہوں گے قرآن مجید یہ کہتا ہے جی سیر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کی تین بیٹی ہیں دو بیٹی ہیں میں ان کی پروریش اچھی کرتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی پروریش اچھی کرو ان کی جنتی آپ اور دورانے اس کی پروریش اس بندے کی وفات ہو جاتی ہے تو کیا اس کو وہی سواب ملے گا جس نیت سے وہ کر رہا تھا سارا کچھ کے یہ اس پر فرض تھا ان کا شاید جو میں سمجھ پایا ہوں یہ کہ اس نے اگر اپنے بچوں کی اپنی بیٹی کی پروریش کی تو یہ کوئی احسان نہیں کیا اس نے تو اپنا فرض ادا کیا دیکھیں جتنے فرائض ہم پر آئید ہوتے ہیں ان کا عجر ملتا ہے جب ہم انہیں ادا کرتے ہیں کیونکہ عجر اس چیز کا ملتا ہے کہ جو چیز ہمیں کرنی تھی اس میں کیا ہمارے پیش نظر اللہ کی خوشنودی ہو گئی یا نہیں ہو گئی ہم نے اس کو اپنے رب کا حکم سمجھا یا نہیں سمجھا نماز بھی ہم پر فرض ہے لیکن اللہ اس کا عجر اطا فرماتے ہیں والدین کی خدمت بھی ہم پر فرض ہے اللہ اس کا عجر اطا فرماتے ہیں تو فرائض کا بھی اللہ عجر دیتے ہیں نوافل کا بھی عجر دیتے ہیں وہ چیزیں جو ہم پر ہماری فطرت لازم کرتی ہے جب ہم ان کو پورا کرتے ہیں تو اس کا عجر ہمیں اللہ کی طرف سے ملتا ہے اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ کام کیے جائے تو اس لیے جس آدمی نے بچیوں کی پرورش یہ سمجھ کر کی کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے اور میرے رب نے مجھ سے یہ تقاضہ کیا ہے کہ میں ان کی پرورش کروں میں ان کو تعلیم دلاؤں میں ان کو حسن عدب سکھاؤں تو اس میں جو محرک ہے یا نیت ہے وہ چونکہ اللہ کی خوشنودی ہو گئی ہے تو یہ باعثی حجر ہو جائے صرف میرا کوئسن یہ تھا کہ میں نے پڑھا ہے مجھے کنفرم نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں پتا کنفرم کہ آو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بیٹیاں یا دو بیٹیاں کہ جو پرورش اچھی کر کے ان کی شادی یا اس طرح کرتا ہے تو وہ جنتی ہے کہ ایک شخص کر رہا ہے باقی اس نے کوئی لیکن اسے محلت نہیں ملی محلت نہیں ملی ٹھیک جتنے بھی دنیا میں نیکی کے کام ہیں ہم نے اس کا ارادہ کر لیا ہم نے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ان کی پدا کر دی تو ارادے کا عجر مل گیا نیت کا عجر مل گیا پدا کا عجر مل گیا پایا ہے تکمیل تک وہ کام نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اس لیے کہ وہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی لیکن جو کچھ ہمیں موقع ملا اس میں ہم نے کیا کیا اصل میں اللہ تعالیٰ جتنی محلت دیتے ہیں جتنا علم دیتے ہیں اس کے لحاظ سے معاخضہ کرتے ہیں اس کے لحاظ سے عجر دیتے ہیں جاویز صاحب یہ کوئیسٹن ہے کہ جو مختلف جو میڈیکل کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیریمنٹ کے لیے ڈیڈ باڈیز پر ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں جبکہ اب اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہ وہ ڈیڈ باڈی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہ فائبر کی بنیوی باڈیز اور اس کے پارٹس مل جاتے ہیں تو ایسی سچویشن میں ان ڈیڈ باڈیز پر عمل ان پر اپنے ایکسپیریمنٹ کرنا یہ کہاں تک درست ہے دیکھئے اس سے پہلے بھی درست نہیں تھا کیونکہ جب تک کوئی آدمی اپنی طرف سے خود پیش نہ کرے اپنے آپ کو تو آپ اس کے جسم کو کیسے چھیڑ سکتے ہیں یہ غیر اخلاقی بات ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں عام طور پر لاوارس مردوں پر تجربات کیے جاتے ہیں یہ اخلاقی لحاظ سے یہ ایک بری چیز ہے لیکن ہمارے ہم بہت سی چیزیں گوارہ کر لی جاتی ہیں کیونکہ اس کا آپ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پیچھے کوئی موجود نہیں ہے سڑک پر ایک لاش مل گئی ہے آپ جو جی چاہے کریں اس کے ساتھ اصل میں تو لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنی چاہیے کہ اگر کسی چیز کا تجربہ کرنا ناگزیر ہے انسانیت کی فلاہ بہبود کے لیے تو لوگ اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کریں آپ نے مصنوعی طریقے سے چیزیں بنا لی ہیں تو بہتر یہی ہے کہ انہی پہ اکتفاہ کریں تاہم یہ جو کیا جاتا ہے یہ ظاہر ہے اس کے اندر جو نیت ہوتی ہے وہ تو طلبہ کو سکھانا ہوتا ہے نیت کوئی اس طرح کی خراب نیت نہیں ہوتی اس کے باوجود بھی یہ صحیح نہیں سمجھا جائے گا بہت اچھی نیت ہے مقصد بھی بہت اچھا ہے طلبہ کو سکھانا بھی ہے لیکن ادھر ایک انسان ہے نا تو آپ کسی انسان کے ساتھ ایک اچھی نیت سے برا کام تو نہیں کر سکتے اس کے اپنے آداب اور اخلاقیات سر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر یا قسمت لکھ دی ہے ہر انسان کے لیے تو وہ آپ دیکھیں کہ اس میں دعا اور تقدیر اس میں تھوڑا سا آپ ڈیفائن کریں کہ کیا ہے اس میں کہ کیا دعا کے ساتھ انسان کی اگر قسمت میں کچھ ایسی بات ہے تو وہ پلٹ سکتی ہے تبدیل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں لکھی اس طرح ہیں کہ مانگے گا تو دے دوں گا تو اس لیے ہر وقت مانگنا چاہیے لکھا یہی ہوا ہے بندہ مانگے گا تو مل جائے گا لکھا یہی ہوا ہے کہ مانگے گا تو ملے گا نہیں مانگے گا تو نہیں ملے گا یہی تقدیر ہے کہ مانگو تاکہ ملے تقدیر یہی اسی کو تقدیر کہتے ہیں کہ خدا نے ایک چیز برائے راست دینے کا فیصلہ کر دیا ایک کے بارے میں لکھ دیا اس لیے مانگنا چاہیے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا لکھ دیا ہر وقت مانگیں صبح مانگیں شام مانگیں اللہ ہی سے مانگیں گے اور کس سے مانگیں گے اس نے لکھا یہی ہوا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کو ملازم رکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو دو ہزار روپے تو تنخواہ دے دوں گا باقی یہ ہے کہ بچی کی شادی ہوئی یہ مانگے گا دے دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے بھی بے شمار چیزیں لکھی ہوتی ہیں کہ بندہ مانگے گا تو مل جائیں گی تو اس لیے صبح شام مانگنا چاہیے لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ نقصان ہوا اللہ نے ایسے لکھا تھا یہ دیکھئے یہ لوگوں کی باتیں ہیں لوگ جو مو میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف کسی بات کی نسبت کرتے وقت انہیں بتانا چاہیے کہ یہ بات انہوں نے قرآن میں پڑھی ہے یہ بات کسی حدیث میں پڑھی ہے میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یعرض کرتا ہوں کہ ایسی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں انہوں نے بے شمار چیزیں ہمارے لیے تیہ کی ہیں ان میں یہ بھی تیہ کیا ہے کہ میرا بندہ کوئی بات مجھ سے مانگے گا میں اگر اس کے لیے خیر سمجھوں گا تو ضرور دوں گا اچھا ایک پریکٹیکل نویت کا سوال جاویس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں پر کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف یو سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تعمیر کرتا ہوں امارت ایک تو یہ کہ جو بھی میرا جو میں پہ نقشہ ہے اس کے مطابق ایک امارت بناتا ہوں لیکن اس قانون کے اندر ہی لکھا ہے کہ اگر میں امارت سے اتنی تجاوزات کروں گا تو اتنا مجھے فائن پے کرنا پڑے گا اور اس سے زیادہ اگر کروں گا تو وہ توڑ دی جائے گی تو چونکہ قانون کے اندر ہے کہ میں اتنی تجاوزات کروں گا تو اتنا فائن میں پے کر سکتا ہوں تو میں تجاوزات کر کے فائن پے کرنے کو آمادہ ہوں تو کیا مجھے کر لینی چاہیے کیونکہ وہ قانون کے اندر ہی ہے اس قانون کے باہر تو نہیں نکلا میں دیکھئے باتی یہ قانون کی روح کے خلاف ہے قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جو قائدہ بنایا گیا آپ اس کی پابندی کریں اگر کسی وجہ سے خلاف وردی ہو گئی تو آپ کو اتنا جرمانہ کر دیا جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ منصوبہ بندی کر کے خلاف وردی کریں یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ خلاف وردی ہو جاتی ہے جیسے اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ قسم نہیں کھانی چاہیے غلط قسم نہیں کھانی چاہیے بار بار قسمیں نہیں کھانی چاہیے آپ نے کھالی تو اس کا کفارہ بتا دی ہے اب یہ کہ جو اصل بات ہے جس سے روکا گیا ہے آپ کو تو اس پر عمل پیرا ہونا تھا تو اس وجہ سے قانون کی کسی حال میں خلاف وردی نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح کے قوانین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے غلط فہمی میں آدمی نے اس کی خلاف وردی کر دی ہے یا کسی دوسرے آدمی نے مکان بنانا تھا توجہ نہیں ہو اس جانب اور کوئی خلاف وردی ہو گئی تو کتنے حد تک جرمانہ کر دیا جائے گا اور کہاں عمارت نسمار کر دی جائے گی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چونکہ جرمانہ ہو جانا ہے تو آئیے قانون کے خلاف وردی کرتے ہیں لیکن جاویس صاحب یہ جو آپ فرما رہے ہیں تو اگر میں ذرا سا پتہ نہیں اس کو میں اگزامپل کے طور پر پیش کر رہا ہوں ذرا وضاعت کیجئے گا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ایک سفر کے اندر میں یا تو حج کروں گا یا عمرہ کروں گا لیکن میں وہ جرمانہ قربانی کی شکل میں دے دیتا ہوں اور میں اسی سفر میں عمرہ بھی کر لیتا ہوں حج بھی کر لیتا ہوں قیدہ منصوبہ بندی کے تحت کرتا ہوں کہ جی میں جاؤں گا عمرہ کروں گا حج بھی کروں گا پھر قربانی دے دوں گا تو یہ تو وہی والی بات نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بات دیکھئے بات یہ کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے کہ آپ کے لئے یہ دو صورتیں ہیں پہلی صورت افضل ہے دوسری صورت میں اگر آپ کریں گے تو آپ کو جرمانہ بھی کرنا پڑے گا اور یہ دوسرے درجے کا عمل بھی ہو گیا آپ کے ہاں ٹھیک ہے دوسری درجة وہاں یہ چیز ہے نا تو یہاں پر بھی بلکل یہی کیا گیا ہے یعنی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے پہلا عمل کیا ہے تو قانون کے بلکل مطابق کیا ہے اگر آپ نے قانون کی کسی وجہ سے خلاف وردی کر دی ہے خلاف وردی ہے نا یہاں پر وہاں قانون کی خلاف وردی نہیں ہوئی نہیں میں خلاف وردی کر رہا ہوں منصوبہ بندی کے تحت کر رہا ہوں اور یہ آمادہ ہوں کہ میں دوں گا میں فائن پی کروں گا میں گزارش کر رہا ہوں وہاں آپ نے کسی قانون کی خلاف وردینی کی جواب نے مثال دی وہاں شارع نے اصل میں آپ کے لیے افضل اور مفضول دو صورتیں تیہ کی اچھا ٹھیک ہے اس لیے میں نے واضح کیا کہ وہاں ایک چیز افضل ہے بہتر ہے وہ ایسے ہے کہ آپ چاہیں تو وہاں جا کے آپ بال سارے مڑوا دیں جس کو حلق کہتے ہیں اور چاہیں تو آپ قصر کروالیں یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے آپ ایک صورت اختیار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کچھ جرمانہ بھی عائد کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر یہاں تو نہیں کیا گیا لیکن بعض صورتوں میں یہ بھی کر دیا گیا ہے تو وہاں اصل میں افضل اور مفضول کا تعلق پیدا کیا گیا ہے یہاں پر بھی اگر یہ ہے کہ افضل تو یہ ہے کہ آپ قانون کی خلاف وردی نہ کریں ایسا نہیں ہے اس کو قانون کی خلاف وردی قرار دیا گیا ہے اس کو غلطی قرار دیا گیا ہے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ آپ کو جرمانہ آپ اگر ادا کریں گے تو آپ کو اجازت مل جائے گی کہ آپ کا مکان مسمار نہیں ہوگا یہ کہا گیا ورنہ ڈھا دیا جائے گا تو یہاں افضل اور مفضول کا تعلق نہیں پیدا کیا گیا یہاں غلطی کوتاہی کا تعلق کیا گیا تو ایسی صورت میں منصوبہ بندی کر کے نہیں کیا جائے نہیں کرنا چاہیے اس کی مثال دوسری ہونی چاہیے جو آپ نے دیا ہے اس کی صحیح مثال نہیں ہے اس کی صحیح مثال قتل خطا ہے یعنی ایک بندے کو جانبوچ کے آپ نے مار دیا ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے دنیا میں بھی اس کے نتیجے میں قتل کیا جا سکتا ہے آخرت میں بتایا ہے کہ جانبوچ کے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو عبدی جہنم ہے لیکن اگر خطاً قتل ہو گیا غلطی سے قتل ہو گیا تو اس پر دیت ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں آپ کو یعنی کوئی منصوبہ بندی کرنی ہو تو آپ خطاً قتل کر دیا کریں چلیں اس کے امکان پیدا ہو گیا ہے اب میں یہاں تیر چلاوں گا تو میرے کسی دشمن کو لگی جائے تو یہ کام نہیں کر سکتے یعنی جہاں غلطی ہونی ہے اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے جی آپ لیلی سوال میرے ایک سوال ہے کہ کسی دوسرے پر اگر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے اور جب ہمارے اوپر کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے آزمائش ہے تو پہلے تو یہ سزا اور آزمائش کا فرق کیسے سمجھا جائے عام انسان کے لئے یا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی راضی یا ناراضی ہونے کی علامات ہیں ایک عام انسان کس طرح سمجھ پاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی صورت میں مصیبت ہے یا اس کے راضی ہونے کی صورت میں آزمائش ہے ہر چیز جو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں ہو رہی ہے وہ آزمائش تو ہے ہی یعنی اگر وہ میرے کسی کناہ کے نتیجے میں ہوئی ہے تب بھی آزمائش تو ہے اس لئے آزمائش اور سزا میں تو فرق کرنے کی ضرورتی نہیں ہے دنیا بنی ہی آزمائش کے لئے یہاں جو چیز بھی ہو رہی ہے یہاں تک کہ نعمت مل رہی ہے بادشاہی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ اقتدار دے رہا ہے دولت دے رہا ہے سب آزمائش یعنی یہاں کی نعمت بھی آزمائش یہاں کی نقمت بھی آزمائش البتہ کبھی کبھی وہ آزمائش سزا کے طور پر بھی ہوتی ہے یعنی ہوتی آزمائش ہی ہے لیکن سزا کے طور پر بھی ہوتی ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ عام طور پر تو سزا نہیں دیتے کبھی کبھی دے دیتے ہیں تو سزا کا ادراک اس انسان کو ہونا چاہیے جب مجھے یہ احساس پیدا ہو جائے یا اس کا امکان بھی میں محسوس کروں کہ یہ فلان غلطی ہو گئی تھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے یہ سزا مل رہی ہو تو مجھے اسے غلطی بھی سمجھنا چاہیے وہ آزمائش تو رہے گی ہی تو دونوں میں انتخاب نہیں ہے آزمائش وہ ہے کیونکہ پوری زندگی آزمائش ہماری سزا بھی ہو سکتی ہے اس کا مجھے جب احساس ہوگا دوسروں کے بارے میں یہ حکم نہیں لگانے چاہیے کہ فران کو سزا مل رہی ہے فران کو سزا مل رہی ہے وہ اللہ جانے اس کا پروردگار ہے مجھے تو یہ دیکھنا کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھ سے اگر غلطی ہوئی ہے اور مجھے اس کا احساس ہو گیا ہے یا میری توجہ اس جانب ہو گئی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ میرے گناہ کی سزا ہو ٹھیک ہے اچھا جاویز صاحب آخری سوال ہے وہ یہ کہ ایک طرف اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فضول خرچی نہ کرو اسراف نہ کرو اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے نا ہم کوئی بھی چیز اگر کرتے ہیں کوئی خدمت کرتے ہیں تو وہ ایک صدقہ بھی ہے میں اپنے گھر والوں کو لے کر پاکستان کے ٹور پہ جاتا ہوں میں انٹرنیشنل ٹور پہ جاتا ہوں صرف سیر و تفریق کے لیے جاتا ہوں اس میں جو پیسہ ہمیں خرچ کرتا ہوں کیا یہ اسراف کے زمرے میں ہوگا یا یہ بھی کیا جانا چاہیے گھر والوں کے لیے سیر و تفریق تو انسان کی ضرورت ہے یعنی جس طرح کھانا ضرورت ہے پینا ضرورت ہے اسی طرح تفریق کرنا آرام کرنا یہ بھی انسان کی ضرورت ہے کھانے میں پینے میں تفریق میں اعتدال قائم رکھنا چاہیے یعنی اسراف اصل میں جائز کاموں میں بے اعتدالی اختیار کرنے کا نام ہے لیکن لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں اصل چیز لاکھوں نہیں ہیں یعنی ایک چیز پہ لاکھوں ہی خرچ ہونے ہیں ایک چیز پہ ہزاروں ہونے ہیں اصل چیز ہے وہ کام جائز ہے یا نہیں ہے صحیح ہے یا نہیں ہے اور آپ اس کام کو کرتے وقت اعتدال کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں یا ویسے پیسے لڑا رہے ہیں یہ ہے اصل چیز تو جو جائز کام ہے تفریق بھی ان میں شامل ہے تفریق بھی شامل ہے سیر کرنا بھی ان میں شامل ہے آرام کرنا بھی ان میں شامل ہے زینتوں کا احتمام بھی ان میں شامل ہے جمالیاتی احساس کی تسکین بھی ان میں شامل ہے یہ انسان کی ضروری آتا ہے یعنی انسان حیوان نہیں ہے محض کہ اس کے سامنے چارہ ڈال دیں گے بس مطمئن ہو جائے گا وہ تو ذائقہ آشنا بھی ہے وہ چیزوں میں تنبو بھی چاہتا ہے وہ معاملات میں نذرت بھی چاہتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھئے کہ قرآن مجید نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ محض ضرورت پوری کر لیں یہ کہایا کہ جو زینتیں ہیں وہ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی بلکہ آگے بڑھ کے یہ کہایا یہ تو میں نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے پیدا کی اور پھر تنبی کی ہے کہ وہ کون ہیں جو ان زینتوں کو حرام کرتے ہیں تو اس وجہ یہ ساری چیزیں بلکل جائز ہیں کھانا پینا مکان بنانا لباس پہننا کہیں نہ کہیں تو کوئی لائن تو مارک کرنی پڑے گی وہ ہر انسان اپنے حالات کے لحاظ ستائے کرتا ہے آپ کے پاس کروڑوں ہیں تو آپ اور طرح ستائے کریں گے ایک آدمی کے پاس دس روپے ہیں تو وہ اور طریقے ستائے کرے گا اصل چیز یہ ہے کہ آپ نمائش نہ کریں دوسروں پر دھونس نہ جمائیں ایسے کام دون کی لینے کے لیے نہ کریں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ اعتدال کے ساتھ توازن کے ساتھ ہیں اعتدال اور توازن کا فیصلہ ہر آدمی اپنے حالات اپنے ذوق اور رجحان کے مطابق کرتا ہے یہ میرا یا کسی اور کا کام نہیں ہے کہ ہم دوسروں پر حکم لگائیں لیکن تفریح کرنا سیر کرنا دوسری جگہوں پر جانا دنیا کو دیکھنا یہ سب جائز کام ہے ان میں سے کوئی چیز ناجائز نہیں بہت شکریہ آپ کا آپ تمام حضرات کا خواتین و حضرات کا آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہم نے متفرق سوالات جاویس صاحب کے سامنے رکھے اور بہت سارے ایسے مباحث تھے اس میں جس میں ہو سکتا ہے کوئی تشنگی رہ گئی ہو کوئی چیز آپ کو زیادہ واضح نہ ہوئی ہو تو اپنے سوالات ہمیں اس ای میل ایڈریس پر آپ بھیج سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجئے